آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ اور مدنی زندگی آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس خاکے دانی گیتی پر تشریف لائے تو آقا کی آمد نے سارے عالم میں خوشیوں کا ماحول بنا دیا آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس خاکے دانی گیتی پر تشریف لائے ہر علاقے ہر جگہ اور مکہ تل مکرمہ کے خصوصی مقامات پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے اتنی خوشبو اور اتنی مہد پیدا فرمائی کہ سارا علاقہ خوشبودار ہو جائے کرتا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے سارے عالم کو خوشبودار کر دیا میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے عالم کا کیا حال تھا سارا زمانہ جانتا ہے اکثر و بیشتر آپ اس سے بھی سماعت کرتے رہتے ہیں علماء اکرام بیان کرتے رہتے ہیں حالات دنیا کے کیسے تھے خصوصی طور پر مکہ تل مکرمہ کے حالات کیسے تھے لیکن میں آپ کو اس زمانے میں لے کر نہیں جاتا کہ آقا کی آمد سے پہلے کیا حالات تھے کیونکہ اکثر و بیشتر آپ سماعت کرتے رہتے ہیں لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ گوشے آپ کے گوشے گزار کرنے کی میں کوشش کروں گا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زندگی کو کیسے گزارا اور ہمیں کیا درست میرے مصطفیٰ نہ دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہینے والوں آپ کو زندگی کے کیسے لمحات گزارنا ہے آپ کو دنیا میں کیسے روز و شب گزارنا ہے آپ کو دنیا میں کس طریقے سے معاشی زندگی گزارنا ہے آپ کو دنیا میں کس طریقے سے کاروبار کرنا ہے آپ کو دنیا میں کس طریقے سے تجارت کرنا ہے آپ کو دنیا میں کس طریقے سے کھتی باری کرنا ہے آپ کو دنیا میں کس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کرنا ہے آپ کو دنیا میں کیسے رہنا ہے اس سارا عذابتہ میرے مصطفیٰ نے بتا دیا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات تطیبہ نے صرف ایک گوشے پر روشنی نہیں ڈالی کہ اے حضرت انسان تجھے مسجد میں جا کر نماز صرف عدا کرنا ہے اے حضرتِ سانس جب رمضان المبارک کا رمضان کا جب مہینہ آئے تجھے رمضان المبارک کے روزے لکھنا ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف یہ حکم نہیں ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں قرآنِ عظیم کی تلاوت کرنا ہے آقا دو جہان کا صرف یہی حکم نہیں ہے میرے مصطفیٰ نے صرف یہ درس نہیں دیا ہے کہ تمہیں بچوں پر پیار کرنا ہے بڑوں کا عدب احترام کرنا ہے ماں باپ کے عزت کرنا ہے بڑوں کے عزت و بغار کو ملحوظ خاتے لکھنا ہے میرے مصطفیٰ نے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے میرے مصطفیٰ نے یہ بتایا ہے جب تمہیں چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے جب تمہیں کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے میرے مصطفیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے جب تمہیں لباس پہننا ہے تو کیسے لباس پہننا ہے میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے جب تمہیں پانی پینا ہے جب تمہیں مشروبات پینا ہے تو کس طریقے سے مشروبات پینا ہے دنیا ایسی کی کسی درسگاہ میں یہ سارے ذابطیں بتائی نہیں جاتے ہیں دنیا کے کسی درسگاہ میں سارے قانون سمجھائی نہیں جاتے ہیں یہ صرف واحد مصطفی جان رحمت کی درسگاہ ہے یہ واحد مصطفی جان رحمت کے ذات مقدس ہے میرے مصطفی نے ہر جگہ ہماری اور آپ کے رہنمائی فرمائی ہے اے مسلمانوں جب تم چلنا تو تمہارا چلنا نبی نبی بولے جب تم سونا تو تمہارا سونا نبی نبی بولے جب تم اٹھنا تمہارا نبی نبی بولے جب تم پیارے دنیا کی زندگی میں اپنے چوہے روز و شب گزارنا تو تمہارا حل لمحہ نبی نبی بولے میرے مصطفی نے بتایا ہے جب تم چلنا تو آس پاس علاقوں کو چاروں طرف سے جو ہے نظروں کو گھوماتے ہی نہ چلنا بلکہ نیزی نیچی نظریں کر کے چلنا آقا دو جہاں نے بتایا ہے کہ کسی کے مکانوں میں تاک جھانک نہ کرنا میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے جب تمہیں کھانا ہے تو کس طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھانا ہے آقا دو جہاں نے بتایا ہے کوئی مشروبات اگر پینا ہے اگر پانی پینا ہے تو تمہیں کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا ہے اگر کھڑے ہو کر پانی پیو گے تو ایسے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے جس کا علاج دنیا کے ڈاکٹر نہیں کر سکتے ہیں جس کا علاج دنیا کے طبیب نہیں کر سکتے ہیں میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پینے کا طریقہ بھی بتایا ہے میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا ہے جب تمہیں کھانا کھانا ہے تو کسی نمکین چیز سے شروعات کرنا ہے اگر نمکین چیز سے شروعات کرو گے اور نمکین چیز پر ختم کرو گے نمک سے شروع کرو گے نمک پر ختم کرو گے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تو سلسل بیماریاں اللہ تعالیٰ تمہارے دور فرما دے گا سلسل بیماریاں تمہارے دور فرما دے گا ایک نبی کے سنت دعا کرو گے آپ کو میں بتاؤں انسان کے جسم میں تین ہزار بیماریاں ہیں تین ہزار بیماریاں ہیں آپ کہیں گے مولانا صاحب جاؤں سے بات کر رہے ہیں سائنس کا زمانہ ہے سائنس اوروج پر ہے سائنس ترقی پر ہے سائنس نے بتایا ہارٹ ایک بیماری ہے بخار ایک بیماری ہے زردرد ایک بیماری ہے ملیریا ایک بیماری ہے پیلیا ایک بیماری ہے ٹائ فائٹ ایک بیماری ہے یہ بیماریاں کے نام سائنس دانوں نے یہ ڈاکٹروں نے طبیبوں نے بتائے ہیں لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ڈاکٹروں کو معلوم نہیں ہیں حکیموں کو معلوم نہیں ہیں طبیبوں کو معلوم نہیں ہیں یہ رب ذلجلال جانتا ہے اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کون کون سی بیماریاں رب نے پیدا فرمائی ہیں شفاہ دینے والی ذات خدا کی ہے لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اگر میری ایک سنتر پر عمل کر لوگے تو تمہاری ایسی سنتر بیماریاں دور ہو جائیں گی جو ڈاکٹروں کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں جو ڈاکٹروں کو معلوم نہیں ہے جو طبیبوں کو معلوم نہیں ہے جو عقیموں کو معلوم نہیں ہے جس کا علاج ہندوستان کا کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا ہے جس کا علاج کوئی فیرونی ممالک کا ڈاکٹر نہیں کر سکتا ہے امریکہ کا ڈاکٹر نہیں کر سکتا ہے جاپان کا ڈاکٹر نہیں کر سکتا ہے ایران کا ڈاکٹر نہیں کر سکتا ہے لندن کا ڈاکٹر نہیں کر سکتا ہے پائرس کا ڈاکٹر نہیں کر سکتا ہے جس کا علاج کوئی نہ کر سکے میرے نبی کے ایک سترک پر آپ عمل کر لوگے اللہ اس بیماری سے تمہیں شفاہ تفرمائے اللہ اس سے بیماری سے تمہیں شفاہ عطا فرما دے گا ہم نے نبی کی سنتوں کو معمولی سمجھ رکھا ہے گون کھڑے کھڑے بیٹھ کر پانی پیئے یہ کھڑے کھڑے پینے مچھا لگتا ہے یہ کھڑے کھڑے پینا یہ بی آئی پیوں کا طریقہ ہے بی بی آئی پیوں کا طریقہ ہے نہیں پیارے یہ نہ بی آئی پیوں کا طریقہ ہے میں آپ جب پوچھنا چاہتا ہوں اس کائنات میں اس آسمان کے نیچے اس سمین کے اوپر نبی پاک سے بڑھ کر کون بی آئی پی ہو سکتا ہے میرے مصطفیٰ سے بڑا دنیا میں کون بی آئی پی ہے اس بی آئی پی کا نام بتاؤ میرے نبی سے بڑا کوئی نہ بی آئی پی ہے نہ بی بی آئی پی ہے نہ میرے نبی اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی کا نام محمد الرسول سب سے بڑے بی آئی پی کا نام آقائے دو جہاں ہے سب سے بڑے بی آئی پی کا نام محمد الرسول اللہ ہے آپ ان بی آئی پیوں کو دیکھ رہے ہیں ان بی آئی پیوں کو نہ دیکھو یہ کام آنے والے نہیں ہیں اگر دیکھنا ہی ہے نبی کے بی آئی پیوں کو دیکھو اگر دیکھنا ہی ہے صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھو دیکھنا ہی ہے فاروق عظم کی زندگی کو دیکھو دیکھنا ہی ہے عثمان غنی کی زندگی کو دیکھو دیکھنا ہی ہے حضرت مولا علی کی زندگی کو دیکھو دیکھنا ہی ہے حضرت حسنین قریبین کے زندگی کو دیں یہ نبی کے بی آئی پی ہیں یہ نبی کے قبیلے کے بی آئی پی ہیں اور نبی کے قبیلے کے بی آئی پیوں کی آپ نقل کر لوگے کامیاب ہو جاؤ گے آپ بچے کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے آپ کا بچہ اسکول میں پڑھے سب سے پہلے آپ کو بچے کو تیاری کرانا ہوتی ہے ایکزام ہوتا ہے بچے کو تیاری کرائی جاتی ہے ٹیچر بھی کہتے ہیں بیٹا ہو سکتا ہے یہ یہ آنسر آسکتے ہیں ان کے آنسر یہ ہو سکتے ہیں یہ سوال آسکتے ہیں ان کے جوابات یہ ہو سکتے ہیں تیچر بھی بتا رہا ہے ماں بھی تیاری کر رہی ہے اور باب بھی تیاری کروا رہا ہے بچہ محنت کر رہا ہے دن میں پڑھ رہا ہے رات میں پڑھ رہا ہے صبح پڑھ رہا ہے دوپین میں پڑھ رہا ہے کس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ وہ اگزامینشن حال میں جائے تاکہ وہ سوالوں کے صحیح صحیح جوابات لکھ سکیں آپ توجہ کریے یہ صحیح صحیح سوالوں کے جوابات لکھ سکیں آپ اندازہ کریں وہ صحیح 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 سوالوں کے جواب کب لکھ پائے گا جب پہلے سے تیاری کرے گا پہلے سے محنت کرے گا پہلے سے پڑھائی کرے گا اس کے پاس صحیح سوالوں کے جوابات لکھ سکتا ہے پیارے جب ایکزامینشن حال میں جائے گا امتحان گاہ میں جائے گا تو پیارے کتاب لے کر نہیں جائے گا بک لے کر نہیں جائے گا نقل لے کر نہیں جائے گا قابل بچہ نقل لے کر نہیں جائے گا عقل سے کام کرے گا پہلے سے تیاری کرے گا اور نقل سے جو پاس ہوگا دنیا میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے نقل سے جو ڈاکٹر بنے گا وہ پیارے آپریشن نہیں کر سکتا ہے نقل سے جو وقیل بنے گا وہ کیس جیت نہیں سکتا ہے نقل سے جو پولیس کی بھرتی میں پیارے پولیس میں بھرتی ہوگا پیارے صحیح انصاف نہیں کر سکتا ہے حاکر نقل سے بن جائے گا صحیح انصاف نہیں کر سکتا ہے نقل سے پیارے اگر وہ کامیاب ہو بھی جائے گا تو پیارے اسلامی بھائیوں وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے وہ عروض نہیں کر سکتا ہے نقل پیارے آپ کرو گے کامیابی نہیں ملے گی پہلے سے تیاری کرنا ہوتی ہے اور جب بچہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو ماں خوش ہو رہی ہے باپ خوش ہو رہا ہے دوستو یار خوش ہو رہے ہیں ماں شعباسی دے رہی ہے باپ شعباسی دے رہا ہے میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے لیکن نقل کا انتظام اس کے لئے نہیں کیا گیا ہے اس کے لئے پہلے سے تیاری کی گئی ہے میں آپ کو بتا دوں ایک ایسا بھی امتحان ہونا ہے توجہ کرو نوجوانوں ایک ایسا بھی امتحان ہونا ہے جو امتحان کہاں ہونا ہے قبر کی اندھیری کاٹھی میں ہونا ہے اس امتحان کا پرچہ بھی میرے مسکفہ نے لیک فرما دیا ہے اگر دنیا کے امتحان کا پرچہ لیک ہو جائے پیارے پولس کا پرچہ لیک ہو جائے تو بھرکیاں نہیں ہوتی ہیں امتحان نہیں ہوتے ہیں پیارے ایم بی بی ایس کا پرچہ لیک ہو جائے امتحان نہیں ہوتا ہے پیارے امتحان فیل ہو جاتے ہیں بچوں کے تیاریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں لیکن ایک امتحان ایسا بھی ہے جس میں پرچہ بھی لیک ہے اور امتحان کا بھی اور نقل کا بھی انتظام ہے پرچا بھی لیک ہے اور نقل کا بھی انتظام ہے آپ کہیں گے مولانا صاحب پرچا بھی لیک ہے اور نقل کا بھی انتظام ہے اور پیارے اس کے بعد بھی کوئی بندہ پاس نہ ہو اس امتحان میں کابیاب نہ ہو تو اس سے بڑا بے وقوف انسان کون ہو سکتا ہے پرچا کون سا ہے پرچا من رب کا ہے پرچا کون سا ہے پرچا مادینوں کا ہے پرچا کون سا ہے مان ڈینوں کا دین کیا ہے مان کنتہ تقولو فی حق تہازر رجل آقا دو جہاں کے بارے میں سوال ہوگا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ آقا دو جہاں کے بارے میں سوال ہوگا مان ڈینوں کا مان کنتہ تقولو فی حق تھیازر رجل یہ پرچہ لیت کر دیا گیا ہے پرچہ بتا دیا گیا ہے اور نقل کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے آپ کہیں گے نقل کا انتظام کیا ہے پرچے کی تیاری پہلے سے کر لو نقل کا بھی انتظام کیا ہے نقل کس کی ہمیں کرنا ہے سدھیق اکبر کی نقل کرو گے پاس ہو جاؤ گے افاروت عظم کی نقل کرو گے پاس ہو جاؤ گے عثمان غلی کی نقل کرو گے پاس ہو جاؤ گے مولا علی کی نقل کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے حسنین کریمین کی نقل کرو گے تو قبر کے امتحان میں پاس ہو جاؤ گے حضرت امام احمد رضا خان کی نقل کرو گے قبر کے امتحال میں پاس ہو جاؤ گے ولیوں کی نقل کرو گے قبر کے امتحال میں پاس ہو جاؤ گے بتانا مقصود یہ ہے اللہ نے پرچا بھی لیک کر دیا اور پیارے نقل کا بھی انتظام ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی علماء اہل سنت پرچا بھی لیک ہے نقل کا بھی انتظام ہے پرچا لیک یہ ہے من ربوکا ما دینوکا ما گنتو تقولو یہ حق حضرت رجل قبر میں یہ تین سوال ہوں گے پرچا لیک ہو گیا اللہ کے نبی نے نقل کا بھی انتظام کر دیا ہے آج ہمارا معاشرہ نقل کر رہا ہے تو کس کی نقل کر رہا ہے آج ہمارا معاشرہ کس کے طریقے پر چل رہا ہے آج جگ جاہی رہے سارا زمانہ جانتا ہے ہیرو ہیرونوں کی نقل ہو رہی ہے ماں بہنیں پیارے یہ سیریل دیکھ دیکھ کے نقل کرتی ہیں اور ٹیلروں کے پاس جاتی ہیں کہ فلان سیریل میں فلان بہو نے فلان لباس پہنا تھا ماسٹر شاہ فلان لباس اس طریقے سے ہمارا بنانا اس طریقے سے لباس ہمارا بنانا آج سیریلوں کو دیکھ کر ہماری ماں بہنیں لباس پہن رہی ہیں آج فلموں کو دیکھ کر ہمارے نوجوان اپنے بال کٹوا رہے ہیں آج فلموں کو دیکھ کر ہمارے نوجوان لباس پہن رہے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں جس کی نقل آپ کر رہے ہیں کی بہو کی ہیروین کی نقل کر رہی ہے کیا وہ آپ کو جانتی ہے نہیں جانتی ہے پیارے کوئی ہیرو آپ کو جانتا ہے نہیں جانتا ہے اگر نقل ہی کرنا ہے اس کی نقل کرو تو ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہمیں جانتا ہے ہمارے ماں باپ سے زیادہ کون جانتا ہے میرے مصطفیٰ جانتے ہیں نقل کرنا یہ ہے تو ان کی نقل کرو تو ستیق اکبر ہمیں جانتے ہیں فاروق عظم ہمیں جانتے ہیں عثمانِ فن ہی ہمیں جانتے ہیں مولا عالی ہمیں جانتے ہیں کل اولیاء ہمیں پہچانتے ہیں نقل ہی کرنا ہے تو اولیاء اللہ کی نقل کرو یہاں بھی کامیاب ہوگے قبر میں بھی کامیاب ہوگے اور حشر میں بھی کامیابی کا سہرہ تک کوئی ماں نہیں جاتی ہے کہتی ہوئی بہن ماسٹر صاحب ایسا لباس بنانا جیسا عائشہ صدیقہ نے پہنا تھا ایسا لباس بنانا جیسا خاتونِ جنت نے پہنا تھا ایسا لباس سینہ جیسے خدیجت القبرہ نے پہنا تھا ہمارا نوجوان کو یہ نہیں کہتا جا کر ماسٹر صاحب ایسا لباس تک تیار کریں جیسا ہمارے اسلاف نے پہنا ہے اور میرے مصطفیٰ نے جیسا لباس پہننے کا ہمیں حکم دیا ہے ویسا لباس پہنو تو پیارے آپ کی الگ سے پہنچان ہوگی اللہ نے ہمیں ممتاز منایا ہے ہر قوم سے زیادہ رتبہ اہل ایمان کا ہے ہر برادری سے زیادہ رتبہ ایمان والوں کا ہے ہر امت سے زیادہ رتبہ محمد رسول اللہ کی امت کا جب اللہ نے ہمیں ساری کائنات کے انسانوں میں جو پہلے پچھلے گزر چکے ہیں پچھلی امتیں اللہ نے ممتاز بنایا ہے ممتاز اور ہمارا تو تذکرہ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے اللہ قرآن عظیم میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروفی و تنہونا عن الملکر کہ تم بہترین امت ہو تم بہترین امت ہو کیوں اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو تم بہترین امت ہو بہترین امت کا خطاب اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اللہ نے قرآن عظیم میں ہمارا تذکرہ فرمایا ہے تم بہترین امت ہو لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہمارے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں جس کے لیے ہمیں اللہ نے قرآن عظیم میں بتایا ہے کہ تم بہترین امت ہو ہم نمازوں سے دور ہیں رمضان کے روزیں سے دور ہیں ہم ماباب کا دب و احترام نہیں کرتے ہیں بچوں پر شبت نہیں کرتے ہیں بڑوں پر عزت نہیں کرتے ہیں علماء و حفاظ آئمہ کے قدر نہیں کرتے ہیں کیا ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے بارے میں بتایا ہے اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کے شیرت مقدسہ نے ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب کلمہ پڑھ لیا صحابہ اکرام نے جب کلمہ پڑھ لیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کے بعد اعلان نبوبت کیا ہے پیارے ایک ایک بات دیگریں صحابہ اکرام نبی پاک کے غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈالنے لگتے ہیں آپ توجہ کرئے گا آخری باتیں ہیں آقا دو جہان کی غلامی کا پٹا جب صحابہ گردنوں میں ڈالنے لگتے ہیں تو کفار مکہ نے مظالم بھائی ہیں کفار مکہ نے ظلم توڑنا شروع کر دیئے ہیں کفار مکہ نے مظالم بھانا شروع کر دیئے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نے غلاموں نے جب نبی کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈالا ہے ظلم ایسے کیے گئے ہیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو زمین مکہ کی زمین جو تبتی ہوئی زمین ہے سہرہ ہے جو آسمان سے سورج آگ پر شاہ رہا ہوتا ہے اس تبتی ہوئی سہرہ پہ اس تبتی ہوئی زمین میں ریتینی زمین میں صحابہ کو لٹا دیا جاتا ہے حضرت عمار بن یاسر کو لٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ زمین تپ رہی ہے زمین تپ رہی ہے آپ کو پیٹ قبل لٹایا جاتا ہے اور ایک ملعون آپ کے پیٹ پر سوار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آپ کے جسم مقدس جو ہے پیارے اس ریتینی زمین میں چل بھننے لگا کرتا ہے یہاں تک کہ تکلیف ہوتی ہے پرشانیہ ہوتی ہے ایک دور تو وہ آیا ہے ایک زمانہ وہ آیا ہے نبی کے غلاموں پر ایسے ظلم اٹھائے گئے ہیں جو آج کا دور جو چل رہا ہے اس کی کچھ ہلکیاں آج کے دور میں بھی نظر آ رہی ہیں جہاں دیکھو ہمارے ساتھ معاملات در گزر کی جا رہے ہیں جہاں دیکھو ہمارے ساتھ معاملات پیارے عجیب طریقے سے بنایا جا رہے ہیں لیکن پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے ہمیں در سے حیات دیا ہے کہ تم پر چاہیں جیسا ہی ظلم ڈھائیا جائے اپنے ایمان کی حفاظت کی رہی ہے اپنے ایمان کی حفاظت کی رہی ہے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا یہاں تک کہ جب آپ کیارے اسلام کا جب غلبہ ہوا ہے جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا ایک ہاری وزندار پتر آپ کی پیٹ پر رکھ دیا گیا یہاں تک کہ آپ کی جسم مقدس چرمی اور آپ کی جسم مقدس پگھلنا شروع ہوتا ہے کوئلیں پجھ جایا کرتے ہیں یہاں تک کہ تکلیف ہے آپ کی زبان پر احد احد کا نارا ہے لیکن آپ نے اسلام تو نہیں چھوڑا غلامی کا پتہ جو گردن میں ہے اس پتے کو نہیں زمین پر ڈالا نبی کے عشق کا جو دامن آپ نے تھاما ہے اس دامن سے ہمیشہ وابستہ رہے ہیں حضرت امار بن یاسر ہی کی کہانی نہیں ہے حضرت بلال حبشی کو کون نہیں جانتا ہے حضرت بلال حبشی جب عشق کی بات ہوتی ہے جب پیار کی بات ہوتی ہے جب محبت کی بات ہوتی ہے بلال حبشی کا سب سے پہلے نام لیا جاتا ہے امیہ بن خلف جو آپ کا آقا ہوا کرتا ہے آپ کے ایمان لانے کے بعد اس نے ظلم کی وہ انتہا کر دی ہے اتنا ظلم اس نے کیا ہے اتنا ظلم اس نے کیا ہے کہ آج کا کوئی انسان ہوتا چاہیں بڑے سے بڑا سورمان بڑے سے بڑا پہلوان ہوتا وہ پگڑ جاتا تھا لیکن بلال حبشی پر قربان جائیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنا یہ ظلم رہایا جاتا ہے اتنا ہی آپ کا ایمان نکھر کر آیا کرتا ہے جتنا ظلم رہایا جاتا اتنا ہی ایمان نکھر کر آتا اللہ اللہ بلال حبشی سے کسی نے پوچھا تھا اے بلال حبشی اللہ اللہ آپ اتنے ظلم ڈھاتے ہیں آپ زبان کو بند کیوں نہیں رکھتے ہیں آپ احد احد کا نعرہ لگایا کرتے ہیں جب دیکھو آپ احد احد کا نعرہ آپ انگاروں پر لٹائے جاتے ہیں احد احد کا نعرہ ہے آپ ریتینی زمین پر لٹائے جاتے ہیں احد احد کا نعرہ ہے آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر آپ کے موں کے سامنے دھونی دی جاتی ہے لیکن احد احد کا نعرہ ہے آپ کو زمین پر کسیٹا جاتا ہے احد احد کا نعرہ ہے اے بلال حبشی یہ زبان بند کیوں نہیں کر لیتے ہو اگر ایمان ہے تو ایمان خاموشی کے ساتھ دل کے اندر رکھئے زبان سے اعلان کیوں کرتے ہو اللہ اللہ بلال حبشی نے آواز دی ہے بلال حبشی نے دنیا کو جھنگ جوڑ کر کہا ہے اے دنیا کے لوگوں جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں بازار میں جاتے ہیں ایک مٹی کا کھڑا لے کر آتے ہیں اور جب مٹی کا برطل لے کر آتے ہیں آپ اس کو ٹھونکتے اور بجاتے ہیں کہیں سے کھوٹا تو نہیں ہے کہیں سے پھوٹا تو نہیں ہے کہیں سے سوراب تو نہیں ہے کہیں سے بیکار تو نہیں ہے اس کو ٹھونکتے اور بجاتے ہیں اس کے بعد میں لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس قوری ایمان کے بازار میں تھونک اور بجا کر دیکھ رہا ہے بلال حبشی کہیں سے کھوٹا تو نہیں ہے بلال حبشی کہیں سے لیت تو نہیں ہے بلال حبشی کہیں سے کھوٹا تو نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی میرے ایمان کا امتحان لے بلال حبشی کہتے ہیں میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں بلال حبشی نے کہا میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں یہ وہ نشان نہیں جسے ترشی اتار دے اے دنیا کے لوگوں یہ نبی کی غلامی کے بٹا ہے دنیا کے دولت سے اس کو خریدا نہیں جا سکتا دنیا کی دولت دنیا کے سرفت دنیا کی حکومت اس غلامی کے پٹے کو میری گردن سے اتار نہیں کر سکتی یہ کون کہہ رہا ہے جب مکہ کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکانٹ کیا اور کہا کہ اگر آپ اپنی تبلیغ سے باز نہیں آتے تو ہم آپ کو شعب ابی طالب ابو طالب کے مکان میں محصور کر دیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے دین کے تبلیغ بند نہیں کی تم آپ کا سوشل بائیکارٹ کر دیں گے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ جاری رکھتے ہیں لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں میرے مصطفیٰ پر خربان جائیں جب پیارے آپ کا سوشل بائیکارٹ کیا جانے لگا تو ابو طالب کے پاس لوگ آئے ایک کفار مکہ کا وفد آیا اور کفار مکہ نے کہا اے ابو طالب اپنے بھتیجوں کو سمجھا لو اگر آؤ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم سوشل بائیکارٹ کر دیں گے ان کا بائیکارٹ کر دیا جائے گا انہیں کسی جگہ پر محصور کر دیا جائے گا یا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے گی اے ابو طالب اپنے بیٹے کو سمجھا لو دین کی تبلیغ نہ کرے قرآن کی تلاوت نہ کرے اللہ اللہ رتب ابو طالب بھی خاموش ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر ایک بفد آتا ہے اس نے کہا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا لو کہ وہ دین کی تبلیغ نہ کرے تو ابو طالب نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے بیٹے اے میرے بھتیجے دین کی تبلیغ نہ کرو مکہ کے لوگ آتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ اللہ کے نبی سے ایک دن عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ نہ کریں اللہ کی بہدانیت کا چرچہ نہ کریں ہمارے بھتوں کو ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں لات ازہ کی یہانت نہ کریں آقائے دو جہاں سے کہتے ہیں اگر آپ کو دولت چاہیے ہم دولت دے دیں گے آقائے دو جہاں سے کہتے ہیں آپ کو سروت چاہیے سروت دے دیں گے آقائے دو جہاں سے کہا جاتا ہے آپ کو حکومت چاہیے حکومت دے دیں گے آپ کو مال چاہیے مان دے دیں گے کہ اگر کسی لڑکی سے آپ کو نکاح کرنا ہے آپ کا خوبصورت دوشیزہ کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے مکہ کے لوگوں تم دولت کی بات کرتے ہو اگر دولت میں چاہوں زمین کو ٹھوکر مار دوں اللہ ساری زمین کو سونے کا بنا دے اگر میں پہال کو ٹھوکر مار دوں سارا پہال ٹھو سونے کا بن جائے اے ابو تالی میرے چچا ایک ہاتھ پر تم میرے سورج رکھ دو ایک ہاتھ پر میرے چاند رکھ دو اور تم مجھ سے کہو کہ تبلیغ دین نہ کرو تمہیں دین کی تبلیغ کرتا رہا اللہ اللہ دین کی تبلیغ سے باز نہیں آوں گا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دولت سروتی و حکومت یہ کیا چیز ہے میرے رب نے وہ مقام میرا بنایا ہے اگر میں آسمان کی طلب نظریں اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ہیرے جواہراتوں کی بارش فرما دیں سونا و چاندے کی بارش فرما دیں زمین جو پیارے مٹی کی ہیں میرے مصطفیٰ گٹھو کر مار دیں زمین سونا و گلنا شروع کر دیں یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے میرے مصطفیٰ تبلیغ جاری رکھتے ہیں لیکن آقائے دو جہاں پر ظلم کیے گئے یہاں تک کہ مظالم ٹھائے گئے آقائے دو جہاں نماز ادا کر رہے ہیں ایک ناہنجار آتا ہے دیا کرتے ہیں سجدے کو لمبا کر دیا کرتے ہیں اتنے میں عضرت فاطمہ تو زہرہ کا گزر ہوتا ہے ابھی آپ چھوٹی بچی ہیں دیکھا کہ بابا جان اس اونٹ کی اوجلی سے دبے ہوئے ہیں اور اپنا سر مبارک اٹھا نہیں پا رہے ہیں اللہ اللہ عضرت خاتر جنت آگے بڑھتی ہیں اوجلی کو الگ کر دی ہیں آقائے دو جہاں سر مبارک اٹھاتے ہیں میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے میرے مصطفیٰ نے بددعایا کل میں نہیں کہے ہیں میرے مصطفیٰ نے بددعا نہیں دی ہے اور جب بھی دعا کی ہے یہی دعا کی ہے اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر دے اے اللہ میری قوم کو رہنمائی میری قوم کو ہدایت عطا کر دے میری قوم کو راہ راست دے دے اللہ کے نبی نے یہی دعا کی ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط ہوتا ہے تو پیارے آپ ربی پاک کی سنت پر عمل کریں اس کے لئے بددعا نہ کریں دعا کریں اگر دعا سلم سیکل بھی کریں گے تو نبی پاک کی سنت اتا ہو جائے گی اور آپ کو ثباب اللہ تعفیٰ آئے اپنی زندگی کو نبی کی صیرت میں ڈھالیے اپنی زندگی کو اپنا چلنا فرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نبی پاک کی صیرت میں آپ اتاریے اور آپ نبی کے سچے غلام ہیں اور غلامی کے جب بات آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں غلامی نبی میں موت بھی قبول ہے غلامی نبی میں موت بھی قبول ہے موت قبول ہے لیکن پانچ وقت کی نماز قبول نہیں موت قبول ہے یہ نعرہ ہمارا نوجوان لگاتا ہے بزرگ لگاتے ہیں نبی کے غلامی میں موت بھی قبول ہے لیکن پانچ وقت کی ازان موزن صدائیں دے رہا ہے کامیابی کے لیے ہم بدیسوں کا سفر کرتے ہیں ہماری حس مابستی سے سیکڑوں بچے بدیس میں رہتے ہیں جاتے ہیں جانا چاہیے تجارت کے لیے نوکری پیشے کے لیے دولت حلال کمانے کے لیے لیکن پیارے سلامی بھائیوں یہ ساری چیزیں یہ دنیا میں رہ جانے والی ہیں اور آقائے دو جہاں کامیابی کے لیے ہم بڑے بڑے شہروں کا سفر کرتے ہیں لیکن پیارے پانچ مرتبہ موزن پکار رہا ہے حیاء علی الفلاح بلند آبا سے کہیں سبحان اللہ آخری بات موزن کہتا ہے حیاء علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف موزن کہتا آؤ کامیابی کی طرف کامیابی کہاں ہے اللہ کے گھر میں موجود ہے ہم ڈھونڈ رہے ہیں شہروں میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں بستیوں میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں کلبوں میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں پارکوں میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں رات میں موبائلوں میں لیکن کامیابی کہاں ہے اللہ کے دھر میں کامیابی ہے اے مومن اگر جسر خروعی چاہتا ہے کامیابی چاہتا ہے تو سچا مومن بن جا سچا نبی کا غلام بن جا اور جب نبی کی سچی غلامی کا پتہ تیری گردن میں ہوگا انشاءاللہ وہ دور دور نہیں ہے ساری دنیا میں اسلام کا قانون ہوگا لیکن سچ یہ ہے کہ پہلے تمہیں مسلمان بننا ہوگا صرف نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا فلان صاحب فلان صاحب لیکن پیارے اسلامی بھائی سچی مومن بن جاؤ اور میلاد اور پروگراموں کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو یہاں سے لے کر جائیں اس پر کچھ عمل ضرور کریں نہ تو منغبت آپ سنیں گے شیر آپ کا بس نہیں ہے کہ شیروں کی تشریح کر سکے شاعر نے کیا پڑھا ہے آپ کے بس کا نہیں ہے آپ نے لہن دیکھئے لہزہ دیکھا بہت اچھا سبحان اللہ الحمدللہ پیارے اسلحہ بیان اسلحہ تقریر یہ بھی نبی پاک کی سنت اور صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں شہرہ اسلام صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں پیارے آپ کو ایک بیان اور عظیم بیان سننا ہے اور پیارے اسلامی بھائیو یہاں سے جب جائیں کہ پیارے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں اور لے کر تب ہی جائیں گے کہ آپ سچ سے دل کے ساتھ اور عقیدت و محبت کے ساتھ یہ نورانی محفل میں بیٹھیں گے اور تحیہ کر لیں گے انشاءاللہ کسی نہ کسی ایک نہ ایک بات پر ہم عمل ضرور کریں گے اگر کھڑے کھڑے پانی پیتے تھے تو انشاءاللہ آج ہی سے بیٹھ کر پانی پییں گے ہاتھ دھائیں اور کہیں کہ بیٹھ کر پانی پییں گے سارے نوجوان آتھ پر خاص کریں بیٹھ کر پانی پییں گے یہ نبی کے سنت پر آپ نبی کے نام پر مسجد کے سامنے آپ نے ہاتھ دھائیں اہت کر لیجئے ایک سنت پر اگر آپ نے عمل کر لیا میرا چلانا کامیاب ہوگا میرا بولنا کامیاب ہوگا اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم